ازمانہ لیسلات والسلام قلوبنا بالشوائے انوار المحبت العلویہ واکملالنا دیننا بالولایت مرتزویہ واعتمانے متہو علینا بالہدایت الحیدریہ والسلاة والسلام علی مبلغ رسالات الالہیہ ابل قاسم محمد وآلہ اللذی حلقت لہم سماع مبنیہ وعرز مدہیہ ولعنت اللہ علام لم یکر بی ولایتہم او اد نفسہو فی ادادہم او قاسا غیرہم بہم ابدالعابدین صلوات با آواز بلند اللہ حافظ اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یدلو علیہم آیاتی صلوات با آواز بلند پڑیے اللہ حافظ محمد محمد دعا ہے علی محمد کا وعظیم اور کریم خالق جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو علی کہتے ہیں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اتنے ہاتھ ذکر امام حسین میں مانگنے کے لئے آئے ہیں اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے لبانیان مجلس حاضرین مجلس زاکرین مجلس کے رزقے معرفت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا ہے باخر بیٹھے ہوئے آخری بندے تک ہر بندہ آمین میں شامل ہو میرا اللہ اس وقت تک اسی علی انو علی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو حجت دوران بقیت اللہ وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے ہمیں بادشاہ کی آواز پہ لبائے کہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے انتہائی واجب الاحترام سید تفیل حسین شاہ کو مولا شفای قلی عطا فرمائے حاج ریاست صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے دعاوں کو قبول یہ تک پہنچانے کے لئے بہترین سہارا درود کلیں مل کے باوازے بلند صلوہ اللہم صلی اللہ محمد بارم اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے آخری بندے تک کوئی لمبی چھوڑی حاضری نہیں بالکل مختصر سی حاضری میرے واجب الاحترام زاکر افتر حسین افتر ہمارے علاقے کے زینت تشریف فرما ہے بڑی جلدی سے ممبر ان کے حوالے کرنے لگا سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں نے مکمل نہیں پڑی تاکہ وقت بچے میں کچھ بات کر سکوں اس میں سے میں نے بالکل تین چار لفظ میں نے جناب کے سامنے رکھے ہیں خدا ارشاد فرما رہا ہے یدلو علیہم آیاتی تو آیتوں کی تلاوت کر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میرا حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہے امیجین کی طرف مہربانی جناب بسم اللہ جس بندے تاک بات پہنچے ساتھ دیجئے گا ہم نے تجھے بھیجا ہے امیجین کی طرف تاکہ آیتوں کی تلاوت کریں اب نبی آئے ہیں آیتوں کی تلاوت کرنے کے لئے مکہ میں الانے رسالت کیا تلاوت کرنی چاہی لوگوں نے پتھر مارے میرا اللہ یہ پتھر مارتے ہیں اب کیا کروں میں نے کوئی تمہید نہیں باندھنی کوئی میں نے جملہ نہیں کہا میں بڑی جلدی سے پہلا نتیجہ باوجی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو آیتوں کی تلاوت کر میرا اللہ یہ پتھر مارتے ہیں اللہ نے فرمایا تو آیتوں کی تلاوت کر میرا اللہ یہ راستہ روکتے ہیں اللہ نے فرمایا تو آیتوں کی تلاوت کر میرا اللہ یہ مجھے پتھر مارتے ہیں اللہ نے فرمایا آیتوں کی تلاوت کر راستہ روکتے ہیں اللہ نے فرمایا آیتوں کی تلاوت کر میرا اللہ بچے تالیاں بچاتے ہیں اللہ نے فرمایا تو آیتوں کی تلاوت کر میرا اللہ مجھے ملے کا گیا اللہ نے فرمایا میرا حبیب پریشان نہ ہو آج جو تجھے پتھر مارتے ہیں نا کل کو تجھے بیٹیاں نہ دے مجھے خدا نہ کہنا بڑی مہربانے جناب بسم اللہ بہت شکریہ بسم اللہ لا گرزہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ آخری بند تاگی جی ہائے دری بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جی تھوڑا سا اور ساتھ دیں ایک دو جملہ کہوں ممبر واجب الہترام کے حوالے میرا اللہ یہ آیتوں کی تلاوت کرنے نہیں دیتے اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو اس کے گھر چلا جا جو تیری نبوت کا وارث بھی ہے مہربانی جناب جو کل کو تیرا خلیفہ بھی بنے گا جان نشین بھی بنے گا اس کے گھر چلا جا علی کے گھر چلا جا میرے نبی آئے ابو طالب کے پاس چچا علان نبوت کرنا ہے اچھا میں یہاں رکھ کے باوضی ایک فکرہ کہوں آپ بھی تشریف لے آئے بسم اللہ میری خوش قسمتی ہے میرے واجب الہترام تشریف فرما ہے میں بڑی جلدی سے جی اگلا جملہ کہوں نبی نے کہا میرا اللہ کیا کہوں فرمایا ابو طالب کے گھر جا وہاں جا کے آیتوں کی تلاوت کر وہاں تجھے روکنے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والا کوئی نہیں میرا اللہ آئتوں کی تلاوت کرنی ہے ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑنا مسلمان کہہ دیں گے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑنا میرا اللہ تو اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتا اپنے گھر میں یہ باتوں کی تلاوت کیوں نہیں کرواتا آئتوں کی اللہ نے فرمایا یہ حکمت ہے اور حکمت کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے اللہ کیا حکمت ہے ہمیں بتا تاکہ میں ان مومنین تک بتاؤں میں ان مومنین تک پہنچا دوں اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو ان مومنین تک پہنچا دے کیونکہ آئتوں کی تلاوت کرنی ہے تلاوت کے لئے پاک جگہ چاہیے کعبے میں ہے بت جہاں پہ بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے جہاں پہ بت ہوں وہاں رسالت کے جلسے نہیں ہوتے مسلمانوں پھر ماننا پڑے گا جب رحمان کے گھر بت تھے عمران کے گھر بت نہیں تھے جب عمران کے گھر مہربانی جناب بسم اللہ یا علیہ السلام جب وہاں بوت تھے یہاں بوت نہیں تھے آئتوں کی تلاوت کر موضوع یاد ہے جناب کو آئتوں کی تلاوت کر نبی آئے آئتوں کی تلاوت کرنے کے لئے ابو طالب کا سہن مدہ اچھا نبی کو پہلے دن سے قرآن کا علم تھا بابا جی قرآن کا علم تھا چالیس سال انتظار کیوں کیا شیعہ عقیدہ ہے شیعہ مذہب کا چھوٹا سا طالب علم ہو کے بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں ہمارے نزدیک نبی وہ ہے جسے اپنی کتاب کا پہلے دن سے علم ہو مہربانی جناب جاگئے گا ذرا آخری بندے تک تھی وہ نبی ہے جسے پہلے دن سے اپنی کتاب کا علم ہو نبی کو علم تھا یا رسول اللہ اگر علم تھا تو آپ نے پہلے ظاہر کیوں نہیں کیا چالیس سال انتظار کیوں کیا نبی کا جواب آیا اللہ کی طرف سے حکم تھا میرا حبیب پہلے ہی نے قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا پہلے ہی نے قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا نبی ابو طالب کے سہن میں آئے آیتوں کی تلاوت شروع ہونے لگی اب یہاں پہ تاریخ میں اعتراض ہے دن عوض بل ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اچھا کلمہ پڑھا نہیں کلمہ پالا تو ہے نا مہربانی جناب ساتھ دیجئے گا ساتھ دیجئے گا ساتھ اٹھائیے گا کلمہ پڑھا نہیں کلمہ پالا تو ہے نا اچھا یہاں پہ رکھے ایک اور اعتراض کا جواب دیتا جاؤں آپ ہی ہمیں بتائیں نبی کی امت کے کتنے فرقے ہیں مہربانی جناب ترہتر ترہتر فرقے ان میں سے ایک فرقہ ہے جس میں سیگے پڑھے جاتے ہیں نکاح کے وقت باقی جتنے ہیں ان کے نزدیک کلمے پڑھے جاتے ہیں کتنے پڑھے جاتے ہیں تین ان کے نزدیک تین کلمے پڑھے جاتے ہیں اور مسلمان ہونے کے لئے تو ایک ضروری ہے ساتھ دیجئے گا ساتھ دیجئے گا مہربانی جناب جاگئے گا ذرا پہلا وقت ہے آپ کا اتنا بولنا بھی میرے لئے بہت ہے لیکن کوشش کرنا ہر بندہ عبادت میں شامل ہو جائے کیونکہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں تم بولو قبر میں تمہاری جگہ ہم بولیں گے اگر جو چاہتا ہے قبر میں علی بولیں پھر یہاں پہ بولو تاکہ علی کو گواہ بناو کہ مولا ہم آپ کے ذکر میں بولے تھے کلمہ ایک ضروری ہے مسلمان ہونے کے لئے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا ابو طالب نے جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا مسلمان ہونے کے لئے ایک ضروری ہے شیعوں کے نزدیک سیگے پڑھے جاتے ہیں اہل سنت اور دیگر مذاہب کے نزدیک پڑھے جاتے ہیں کلمیں مسلمانوں پھر سوچنا تو چاہیے محمد کے کلمیں اس نے پڑھے تھے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا بسم اللہ بسم اللہ جی محمد کے کلمیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اب جب تک جناب ابو طالب رہے نبی آیتوں کی تلاوت کرتے رہے حضرت ابو طالب کے بعد نبی کو آیتوں کی تلاوت نہ کرنے دی گئی نبی ہجرت کر گئے جسے اکیلہ سمجھ کے نکالا تھا وہ مدینے گیا مدینے سے لشکر لے کے آیا مہروانی جناب بسم اللہ لوگ مسلمان ہوئے میں بڑی جلدی سے نتیجہ دوں ممبر واجب الہترام کے حوالے یہ واقعہ برادرہ نے اسلام کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی گئے تھے نبی واپس آئے مدینہ سے مکہ پھر واپس آئے تو دو طرح کے مسلمان ہوئے تھے بندے دو طرح کے یہ دو یاد رکھئے گا پھر نتیجہ کا لطف آئے گا نبی جسے تنہا سمجھ کے نکالا تھا آج وہ لشکر لے کے آیا اس لشکر میں وہ بھی بندے تھے جو نبی سے قرآن سن کے مسلمان نہیں ہوئے بہن سے سن کے ہوئے ہیں مہروانی جناب لگتا ہے آپ پیچھے رہ گئے وہ بہن سے سن کے مسلمان ہوئے وہ بھی لشکر میں شامل نبی آئے واپس مکہ مکہ کے باہر آگے اپنے لشکر کو انتظار کروایا رک جاؤ یہاں پڑھاؤ ڈالو یہاں پہ رک جاؤ بیٹھ گئے رات کا وقت ہے دو طرح کے بندے جاگ رہے تھے مکہ کے اندر جسے تنہا سمجھ کے نکالا تھا وہ سفید جھنڈا لے کے آیا سفید جھنڈا امن کی نشانی سفید جھنڈا لے کے واپس آیا اس کے ساتھ ہے لشکر جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے لیکن مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں جنگ نہیں کی مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں آ کے وہاں پہ پڑھاؤ ڈالا لشکر رک گیا شام کا کھانا تیار ہونے لگا اب پوری توجہ جی میں نتیجے کے قریب آگئے ہیں جب تیار ہونے لگا کھانا خوشبو اٹھی وہ گئی مکہ کے اندر رات کا وقت دو بندے جاگ رہے تھے ایک فلحال کافر تھا فلحال میروانی جنب فلحال جو بندہ جاگ رہا ہے مقدر کی طرح ایک فلحال کافر ہے دوسرا ہے مسلمان کافر ہے ابو سفیان اس کے کفر کی آخری رات ہے اور جو مسلمان ہے وہ ہے ابباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا یہ دونوں جاگ رہے تھے اکٹھے بیٹھے تھے اب دونوں نے جب خوشبوس ہوں گی پہاڑی کے اوپر آئے جب پہاڑی کے اوپر آئے تو ابو سفیان نے اپنی سیاست والی نگاہوں سے دیکھا دیکھے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہنے لگا عباس تیرا بھتیجہ بڑا بادشاہ بان گیا ہے تیرا بھتیجہ بڑا بادشاہ بان گیا ہے جناب عباس نے فرمایا مو سنبھال کے بات کر یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے یہ بات ہے مہربانی جناب یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے اس نے کہا نہیں یہ بادشاہت ہے اس نے کہا یہ نہیں یہ نبوت ہے صبح وہ بھی مسلمان ہوا جو رات گزشتہ رات کافر تھا اب دو طرح کے مسلمان جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی دو طرح کے مسلمان تاریخ اسلام میں آ گئے ایک وہ جو سیاست سمجھ رہا تھا دوسرا وہ جو نبوت سمجھ رہا تھا تو اب پھر یاد رکھے گا سیاست میں ووٹ ضروری ہوتا ہے مہربانی جناب سیاست میں ووٹ ضروری ہوتا ہے مذہب میں جنازہ ضروری ہوتا ہے آج کے دور میں کیسے پتا چلے کہ نبی کے سامنے بیٹھنے والے کون کون صحابی سیاست والے تھے کون کون مذہب والے تھے تو پھر یاد رکھے گا سیاست میں ووٹ ضروری ہوتا ہے مذہب میں جنازہ ضروری ہوتا ہے جو محمد کے جنازے میں شریک تھے وہ سارے مذہب والے تھے جو سقیفے چلے گئے وہ سارے سیاست والے تھے وہ سیاست والے تھے وہ سیاست والے تھے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے سیاست کسے چاہیے مذہب کسے چاہیے لیکن سیاست والوں نے مل کے لوٹا ہے علی کی بیٹیوں کو اللہ آپ کی حائے قبول فرمائے جنابِ سیدہ آپ سے راضی ہوں بحث میں اپنے وقت سے بھی دو چار منٹ بچاؤں تاکہ اپنے واجبِ الہترام کو ممبر دوں علی کی بیٹی اٹھارہ بھائیوں کی بہن مقتل میں اکیلی رہ گئی اللہ آپ کی حائے قبول فرمائے بسم اللہ اتنا وقت لگتا ہے بڑی روحانیت والی مجلس ہے جو مندابی تک حائے نہیں کہا سکا کوشش کرنا آمین کہنے کی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مولا سجاد بیٹھے ہوں رو کے کہیں تجھے پتہ جو نہیں کس طرح گزری ہے خدا آپ کی حائے قبول فرمائے اکیلی رہ گئی ہاتھوں میں رسیاں بے پلانے اٹھ پہ سوار مقتل سے گزرنے لگی یا مقتل سے اٹھ گزرنے لگے نا پچھلے اٹھ کی طرف پہ دیکھ کے کہتی امہ فضاء میں دیکھتی تو رہی تھی اترا یہی تھا اب ملتا کیوں نہیں اللہ آپ کی حائے قبول فرمائے بسم اللہ تیاری کرنا جی تیاری کرنا دو فکریں مسائب کے پڑھنے دینا امہ فضاء دیکھتی تو رہی تھی اترا یہی تھا اب ملتا کیوں نہیں پیچھے سے آواز آئی مخدومہ وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے وہ تیرے بھائی حسین کی لاش ہے اللہ آپ کی حائے قبول فرمائے دور کی رہنے والی بہن ہو دور کی رہنے والی ہو اسے اطلاع دو تمہارا بھائی مار گیا اسے بچے بھول جاتے ہیں شوہر بھول جاتا ہے وہ جلدی سے آئے جنازہ تیار ہو نفسیاتی بات کرنے لگوں ایک یہ انسان کے مزاج میں ہے یہ بات جنازہ تیار ہو اس کے وارث جنازہ پڑھیں قبر میں اتارنے لگے نا کوئی آواز دے کے کہے جلدی نہ کرو بہن آگئی ہے لوگ انتظار کرتے ہیں اللہ آپ کی حائے قبول فرمائے لوگ انتظار کرتے ہیں بہن آگے کرتی کیا ہے یہ بدے ہاتھ ہیں سعیدوں سے معافی مانگے جملہ کہنے لگا ہوں بہن کرتی کیا ہے سر چومتی ہے مہربانے جناب ہائے کیجئے گا جو بندہ مجلس میں آیا ہے کوشش کرنا ہائے کرنے کی سر چومتی ہے رخ سار چومتی ہے گردن چومتی ہے مجھے آل محمد کی عزت کی قسم اس طرح مخدومہ کے ہاتھ تھے بی بی نے بڑی مشکل سے اس طرح پتھر ہٹائے جب سر چومنے لگی آگے ساری نہیں تھا رو کے بی بی نے پہلا بین کیا رو کے کہتی ہے حسین مجھے بتا تیرا سر کہا گیا تیرا لباس کہا گیا تیری پانچ ہوئی انگلی کہا گئی جب تین سوال کیے نہ کوئی جواب نہ آیا عزتار و مخدومہ رو کے کہتی ہے حسین اب بہن کے ساتھ بول یا نہ بول تیری مرضی قیدن بہن کا آخری سلام اتنا کہنا تھا یا غریب کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے نا ریداؤ کے یا اختی میری بہن مجھے بتا تیری چادر کہا گئی عزتار و مخدومہ کی آواز ہے میرا بھائی ابھی تیری گردن کا خون خوشک نہ ہوا تھا یا ظالم نیزے کے ساتھ اتار کے لے گیا میں رو کے کہتی رہی اگر میری چادر لوٹنی ہے مجھے قتل کر دے اور میں اس کی بیٹی ہوں جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا علا لانت اللہ علا قوم الظالمین و سیالم اللہ زینہ ظالمون ایام انکالا بینجن کالیو شکریہ شکریہ شکریہ